اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر اتشام امیر الدین کو ایک اور وی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وی لاغ میں جن سٹوریز کا ذکر آپ سے کروں گا اس میں تو عدت میں نکاح کیس میں جو اپیل زیر سمات ہے اس پر جو بحث آج ہوئی ہے اس کے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے خاور مانکہ کے وکیل تاخیری حرب استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے کنکلوشن کو ڈلے کرنے کے لیے because the expectation is کہ عمران خان اور بوشہ بی بی کو اس کے اندر ریلیف مل سکتا ہے فیصلے کی شکل میں تو اب تاخیری حربیں استعمال ہو رہے ہیں ایک تو اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بوشہ بی بی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ان کے bedroom یعنی کہ جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے وہاں پہ ان کے bedroom اور ان کے bathroom دونوں میں cameras install کیے گئے ہیں اب کسی بھی اعتبار سے چاہے آپ سماجی سیاسی مذہبی اخلاقی قانونی کسی بھی اعتبار سے کہیں تو قابل مضمت بھی چھوٹا لفظ ہے یہ تو بہت ہی below the belt کھٹیا ترین حرکت ہے تو یہ پاکستان طریقہ انصاف نے کہا ہے کہ جی ہوئی ہے خوری ہے اور فوری طور پر عدالت سے انہوں نے استدعا کیا ہے کہ notice لیں action لیں کیمرے اتھروائے جائیں اس کے علاوہ توشہ خانہ کا جو ہار ہے اس کی details آپ کے ساتھ شیئر کروں گا توشہ خانہ کا جو ہار ہے توشہ خانہ کے ہار کے حوالے سے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے جو ترجمان ہیں مشال یوسف زیون کی طرف سے ایک statement important سامنے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عاصفہ بھٹو ایرانی صدر کا دورہ کچھ اور خبریں اس طرح کی ہیں شیئر کریں گے سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کے حوالے سے اب آپ کو پتہ ہے اس میں جو وکیل خاور مانکہ کے وہ رضوان عباسی ہیں اور یہ وہی رضوان عباسی ہے جو کہ بہت سارے اور اہم کیسز میں عمران خان کے خلاف وکیل کے طور پر پیش ہوتے رہے ہیں یہاں پر وہ خاور مانکہ کے بھی وکیل ہیں تو انہوں نے اب جب اپیل میں اپنے دلائل دینے کا پہلے تو وہ کافی دلائل دینے کو بھی ڈیلائے کر رہے تھے اب ایونچلی ون ہی ہیڈ ٹو وہ آپ کو پتہ کہ پچھلی کچھ ہیرنگز پر آئے بھی نہیں تھے آج جب وہ ہیرنگ پر آئے ہیں تو انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے تو وہ آغاز دلائل کا کرنے کے بعد اپنے دلائل کی تفصیل میں جاتے ہوئے انہوں نے گواہان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا وہی ساری جو بحث ان کی ٹرائل کوٹ کی تھی کہ یہ عدت میں نکاح کیا گیا اور اس کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ غیر قانونی ہے کیونکہ دورانے عدت ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک خاتون کا منسٹرل سائیکل ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرنا اور اس کی ڈیٹس اور میڈیکل سائنٹیفک اعتبار سے کم سے کم اور زیادہ زیادہ ڈیٹس کے حوالے سے انہوں نے بحث کرنا شروع کر دی تو جب انہوں نے وہ بحث کرنا شروع کی وہاں پر تو وہاں پر بشا بی بی کے جو وکیل ہے سلمان اکرم راجہ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی ساری بحث ہے جو نیچے یہ already کر چکے ہیں اور اس کا ذکر فیصلے کے اندر بھی ہے تو یہ بحث جو ہے اس کو بلا وجہ یہ گھسیٹ رہے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کرنے سے ارادتاً ڈیلے کر رہے ہیں تو پھر عدالت نے سوال کیا اس سے وکیل سے رزوان عباسی سے کہ آپ کو کتنی دیر لگے گی یہ بحث کو مکمل کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ چار سے پانچ گھنٹے لگیں گے ابھی فیلحال آپ نیکس ڈیٹ جو ہے وہ مئی کی دے دیں اس پر سلمان اکرم راجہ نے پھر اعتراض اٹھایا کہ مئی کی کیوں ڈیٹ دی جائے کل اس کو دوبارہ رکھئے کل دوبارہ رکھئے تاکہ باقی بحث جو بھی انہوں نے کرنی ہے وہ کل کی تاریخ میں ہو سکے اور مزید انہوں نے کہا کہ یہ گائنیکولوجی پر انسائیکلوپیڈیا کھولا ہوا ہے انہوں نے یہ گائنیکولوجی پر انسائیکلوپیڈیا پیش کر رہے ہیں عدالت کے سامنے تو عدالت نے ابھی چوبیس اپریل کی جو اجانمنٹ ہے وہ دینے کے حوالے سے ابھی سامنے پروپوزل رکھا تو ریپورٹ یہ ہوا ہے کہ رزوان عباسی صاحب when the case was being adjourned in the meanwhile رزوان عباسی just left the court room تو اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ابھی تو مکمل طور پہ اجان ہوئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے تو وہ پہلی بھاگ گئے ہیں عدالت سے لیکن بارحال چوبیس اپریل تک یہ بحث جو ہے وہ موخر ہو گئی ہے اجان ہو گئی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عمران خان کے خلاف سپیسیفکلی جو مقدمات بنائے گئے تھے ان مقدمات میں اب جو تاخیری حرمیں ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر استعمال یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ نیچے سب آرڈینٹ کوٹ میں معاملات کو one way or the other by hook اور by crook کسی طرح سے منیج منوع کنٹرول کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے اب جب وہ اپلیٹ فورمز پہ جائیں گے اور وہاں پہ جو فیصلے قانون کے خلاف ہیں اور قانون کے خلاف تھوڑے بہت بھی نہیں ہیں بڑے مطلب کہ برملہ انداز میں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امران خان کے خلاف فیصلے سنائے گئے ہیں تو وہ اپلیٹ فورمز پہ سرٹنلی سسٹین نہیں کر سکتے ہیں فیصلے انہوں نے overturn ہونا ہے turn down ہونا ہے ان کو فارق کرنا ہے عدالت نہیں کسی نہ کسی آہ لیول پہ تو جب وہ کرنا ہی کرنا ہے تو اب کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ جی تاخیری حرب استعمال کرتے ہوئے وہ possible ممکنہ ریلیف جو امران خان کو ملنا ہے from the اپلیٹ فورمز اس کو کم از کم ڈیلے تو کیا جائے تاخیر اس میں پیدا کی جائے تو یہی جو طریقہ کا رہا وہ اس قیس میں بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے دوسری جو سٹوری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں انتظار پنجوتہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب بشاہ بی بی کے وکیل بھی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ رعوف حسن بیٹھے ہوئے تھے وہ information secretary ہیں اور اس میں انتظار پنجوتہ نے یہ مدہ اٹھایا کہ جہاں پہ بشاہ بی بی کو رکھا گیا ہے پہلے تو انہوں نے ذکر کیا کہ اٹک جیل میں عمران خان کے سیل میں اور عمران خان کے باتھروم میں کیمراز انسٹال کیے گئے تھے عمران خان کے اوپر کیمرے بقاعدہ طور پر لگا دیا گیا تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو جہاں پر رکھا گیا ہے ان کے بیڈروم میں اور ان کے باتھروم میں کیمراز انسٹال کیے گئے ہیں یہ اور یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کو توڑا جا سکے عدالت اس کا نوٹس لے کیمرے اتروائے جائیں اور action لیا جائیں اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کیمراز انسٹال کرنے والی بات ہر طرح سے مطلب کہ ہر طرح سے قابل مضمت سے بھی آگے کی کوئی term ہے تو اس کے اوپر فال کرتی ہے اس پہ qualify کرتی ہے ولی کہ نہ تو قانونی طور پر آپ کسی قیدی کے باتھروم میں کیمراز لگا سکتے ہیں نہ سماجی طور پر نہ اخلاقی طور پر نہ مذہبی طور پر کوئی جواز کسی قسم کا اس کے اندر اور خاص طور پر خاص طور پر خاص طور پر قیدی اگر خاتون ہے تو کسی خاتون قیدی کے باتھروم میں کیمرہ انسٹال کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے ولی کہ اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کیا ہو سکتی ہے تو یہ جو claim کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے claim کی گئی ہے تو یہ جو claim کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو فوری طور پر اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ notice لینا چاہیے اور وہ کیمرہ اتروانے چاہیے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیمرہ انسٹال کیے ہیں ان کو بلائی جائے اور ان کے خلاف action لیا جانا چاہیے because کسی قیدی کی بھی privacy یا اس کی جو اس کی جو عزت ہے اس کو آپ اس طرح سے پامال نہیں کر سکتے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور یہ سوچنے والی بات certainly باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جی آج ایک کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں مریم نواز نے یہ claim کیا تھا کہ ان کے cell میں یا ان کے باتھروم میں کیمرہز اگرہ لگائی جائیں اب وہی چیز یہاں پر آ رہی ہے تو کیا یہ سلسلہ یہاں پر رک جائے گا مثال کے طور پر اگر کل یہ مریم نواز کے ساتھ ہوا تھا آج یہ بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا کل یہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکے گا so when the tables will turn this process is going to continue so you need to stop this process وہ چیزیں جو کہ قانونی طور پر اخلاقی طور پر مذہبی طور پر سماجی طور پر کھٹیا کٹیگری میں فال کرتی ہیں اور کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونی چاہیئے ان کو خلاف سب کو اکٹھے ہو کر جو بات کرنی چاہیئے اور اس کو روکنا چاہیئے اگلی جو سٹوری ہے وہ مشال یوسف زائی وہ یہ کہتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان ہے انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ میں جس ہار کا ذکر ہے جس کی قیمت الیج کی جاتی ہے عمران خان کے خلاف کے وہ تین سو کروڑ ہے اصل میں اس کی قیمت ایک کروڑ ہے اور وہ ہار ہم عدالت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ ہار عدالت میں پیش ہوتا ہے اور اس کی قیمت تین سو کروڑ بتائی گئی ہے اور اصل قیمت اس کی تقریباً صرف ایک کروڑ ہے تو اس کی تو فریش ایویویشن بھی ہو سکتی ہے کروائی جا سکتی ہے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوٹ اس کی فریش ایویویشن انڈیپینڈنٹ سورسز کے تھو کروائے جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو جن کے حوالے سے یہ نہ ہو کہ ان کو انفلونس کر لیا جائے گا حکومت کی طرف سے یا پھر کسی اور طاقتور حلقے کی طرف سے اور اس چیز کو کوٹ کو انشور کرنا چاہیے اور میرے خیال میں یہ توشہ خانہ کی کیس کے حوالے سے ایک اہم پشرف تو سکتا ہے اس کے علاوہ جو اہم خبریں اس میں آصفہ بھٹو نے شور شرابے کے دوران قومی اسمبلی کے ممبر کا حل فٹھا لیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بلا مقابلہ بنی ہے کچھ لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے کچھ کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹ یا آفتہ کیانڈیڈٹ تھے ان کو بھی آؤٹ کر دیا گیا پروسس میں سے اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ ان کو باقاعدہ طور پہ اس پروسس میں سے آؤٹ کیا گیا ہے تو آصفہ بھٹو صاحبہ نے بارحال حلف اٹھا لیا ہے اور آخری خبر اس وی لوگ کی جو ہے وہ ایرانی صدر کے ممکنہ دورے کے حوالے سے ہے پاکستان کے جو روہ ماہ میں ہونا ہے تو ایک ایسے ٹائم پہ جب ایران اور اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے درمیان آپس میں اب چپکلش ہے اور جو ڈیولیپمنٹس ہیں وہ آپ جانتے ہیں جو حملے دونوں طراف سے ہوئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں اس ٹائم پہ ایران کے صدر کا پاکستان کا دورہ بہت اہم ہے اور اسے بہت ساری چیزیں کلیر ہوں گی ریجنل پولیٹکس کے حوالے سے بھی اور فلسطین کے ایشو کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ اسرائیل کی جو پوزیشن ہے فلسطین کو لے کے یا ایران نے جو کاروائی کی ہے اس کے حوالے سے بھی شکریہ ویلوگ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقاتوں کے اتنا خیال دکھیں اللہ حافظ